دعا کرنا ایک عبادت ہے اور ہمارے مسائل کا حل ہے لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن جب ہمیں قبولیت کا اثر نظر نہیں آتا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے وہ چیز مل جائے جس کی ہم طلب کو رکھتے ہیں یا نہ ملے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور دعا کے قبول نہ ہونے کی کوئی تعویل کر لیں کوئی اپنے دل میں وجہ سوچ لیں مثلا یہ کہ کبھی جو چیز میں مانگ رہی ہوں اس کا نہ ملنا میرے حد میں زیادہ فائدہ کی چیز ہے اور زیادہ مناسب ہے کیونکہ کئی دفعہ ہمیں کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارے اندر اکڑ آ جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور جب کوئی چیز نہیں ملتی اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز آجزی پیدا کر دیتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعاوں کی قبولیت میں یا کسی کام میں جو رکاوٹ ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو لیکن اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہم نے کونسا گناہ کیا یہ عام جملے ہیں ہمارے حالانکہ انسان خطا کا پتلہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعا کر سکتا ہو کہ وہ ہون ہنڈر پرسنٹ اللہ سبحانو تعالی کی اطاعت اور فرمبرداری کر رہا ہے ہماری زبان سے بعض وقت ایسی باتیں نکل جاتے ہیں ہمارے رویوں میں بعض وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالی کو ناراض کر دیتی ہیں اور ہم بول کے گول جاتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کبھی احساس بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہماری اپنی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم اللہ تعالی سے معافی ماننے لگتے ہیں استغفار کرنے لگتے ہیں اور یہ چیز ہمارے حق میں اور کئی خیر بھلائی کے دروازے کھولنے کا سبب بن جاتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت کسی چیز کے تاخیر سے ملنے میں بہت بہتری ہو یعنی اگر فوری طور پر وہ چیز مل جائے تو ہم اس کی وہ قدر نہ کریں اس کا حق ادا نہ کریں اس کا شکر ادا نہ کریں اور اسی طرح کبھی دنیا کا مل جانا انسان کے لیے مسئلہت کے خلاف ہوتا ہے اور اگر کوئی بھی دل میں پوزیٹیف تنکنگ نہ رہے کوئی بھی مصبت خیال نہ آئے تو بھی اللہ سبحانو تعالی کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا اعتراض نہیں آنا چاہیے یعنی ہمیں اللہ سبحانو تعالی کے فیصلوں پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان یہ سوچیں کہ میں نے تو جو دعا کی وہ بندگی کا ایک تقاضہ تھا بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر لازم تھا کہ میں اللہ تعالی سے کچھ مانگتا کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک عبادت بھی ہے اگر اللہ سبحانو تعالی فضل فرما دیتا ہے یعنی قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ اللہ کا فضل ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کا اپنا فیصلہ ہے اور اس کا فیصلہ ہم سب کے فیصلوں سے بہترین ہوتا ہے عام طرح پر دیکھا گیا ہے کہ ہماری زیادہ تر دعائیں جو ہیں وہ دنیا سے متعلق ہوتی ہیں دنیا کے ساز و سامان سے متعلق اور دنیا کی زیادتی سے متعلق ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جو عیش و عشرت کی چیز ہے وہ ہمیں مل جائے لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہ سب کچھ نہیں میں ملتا جو ہم چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لئے خیر ہی خیر ہے کیونکہ جب انسان کو زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی کو اور زیادہ بھول جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اللہ سبحانو تعالی کی ناراضگی کے کاموں میں ان کو استعمال کرنے لگتا ہے تو اس لئے سمجھدار انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط رکھے اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا رہے اور اللہ تعالی کے مدبر ہونے اللہ تعالی کی تدبیر اور اس کے انتظام پر راضی رہے بظاہر اگرچہ اس میں ہمارے لئے ہارٹ شپی کیوں نہ ہو اور جب انسان اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو تو اس میں انسان اپنے غلطیوں پر نظر رکھے اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھے اس کے فضل و کرم پر نظر رکھے اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان مناسب سمجھے تو دعا کبھی چھوڑے نہ یعنی جس چیز میں وہ اپنے لئے خیر سمجھتا ہے وہ مانگتا رہے مانگتا رہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مانگتے رہتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے رہے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور جب ہم اس عبادت میں ہوتے ہیں تو ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ہم بعض اوقات نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے لیکن جب انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے تو اس کی نیکیوں کے اندر جو کمی کو تاہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس لیے عام زندگی ہو یا شادی کے بعد کی زندگی ہو اچھی زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اپنا رشتہ اپنا معاملہ بلکل درست ہو کیونکہ خطبہ نکاح میں جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے یا ایواللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو مسلم ہو تو جب انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی کے معاملات خود ہی سمرنے لگتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَالَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے خوشگوار ہو ہماری زندگی کیسے خوبصورت ہو اور اس کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو ہمارا گھر بڑا ہو ہماری گاڑی ہو ہمارے پاس بہت سارے قسموں کے کپڑے ہو برینڈز کے اور پتہ نہیں کیا کیا تو اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی یہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہل ہو بہت سے لوگوں کے پاس یہ چیزیں بہت بڑی مقدار میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خوشحال نہیں ہوتے وہ خوش نہیں ہوتے ان کے دل اندر سے خالی ہوتے ہیں ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے کیونکہ انسانوں کے بھی آپس کے تعلقات اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں جب انسانوں کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو اللہ کا ڈر ہو جب وہ ایک دوسرے کو اللہ کے ڈر سے حقوق دینے والے ہو اور اگر کوئی اللہ کے ڈر سے حق نہیں دیتا اللہ کی خاطر نہیں تعلق صحیح رکھتا تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی عموم شادی کے بعد مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بیوی کو بہت سے پیسے دے دیئے مال دے دیا جولری خرید کر دے دی بہت اچھے اچھے برینڈ کے پرس لے کر دے دیئے تو اب اسے اپنی زندگی خود خوشحال گزارنی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں خوشی کا باعث ہوتی ہیں اور شوہر کی بہت بڑی عنایت ہو سکتی ہیں لیکن بیوی کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے بیوی کو توجہ چاہیے ہوتی ہے بیوی کو حوصلہ افضائی چاہیے ہوتی ہے اور یہ تین چیزیں وہی مرد دے گا جس کے اندر تقوی ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا آپ دیکھیں کہ تحفظ کس طرح یعنی بیوی کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا فیوچر اس گھر میں محفوظ ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گھر والے پہلے سے یہ کٹھے مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہیں لہٰذا وہ سب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو نئی لڑکی آتی ہے اس کو شوہر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لئے لیکن بعض اوقات مرد حضرات وہ سپورٹ نہیں دیتے اور لڑکی بلکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہے اور ایسی صورت میں وہ بلکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہے تو پھر وہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اس گھر میں میرا کوئی بھی نہیں کیونکہ وہ ہنڈرڈ پسر شوہر پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی اور کسی بھی بیوی کی عزت جو ہوتی ہے وہ شوہر کرواتا ہے اس گھر میں یعنی بہنوں سے ماں سے بھائیوں سے تمام رشتہ داروں سے اور اگر شوہر کی طرف سے عورت کو یہ سپورٹ اور یہ تحفظ نہیں ملتا تو پھر بعض اوقات وہ اس گھر میں دل نہیں لگا پاتی اس گھر میں جگہ نہیں بنا پاتی لہٰذا شوہر کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ بیوی کو تحفظ فراہم کرے اس کو رہنے کی مناسب جگہ فراہم کرے اس کی ضروریات فراہم کرے دوسری چیز جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے عورت کو وہ توجہ ہوتی ہے اٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ایک لڑکی جس نے اپنی ساری جوانی اب تک کی اپنے ماں باگ کے سائے تلے گزاری لاد اور پیار میں گزاری محبت میں گزاری اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے تو وہاں پر اس کو سب سے زیادہ یہ ایکسپیکٹیشن اپنے شوہر سے ہوتی کہ وہ اس کو توجہ دے وہ اس کو محبت دے وہ اس کا خیال رکھے وہ اس کی ضروریات پوری کرے لیکن اگر اس کو شوہر کی طرف سے یہ توجہ نہیں ملتی ٹائم نہیں ملتا وہ بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ بیوی کو وقت نہیں دیتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چھینی شروع کر دیتا ہے یا کسی تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے یا پھر سنی سنائی باتوں میں آ کر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے تو اس سے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا اسی طرح بیوی کو حوصلہ افضائی چاہیی ہوتی ہے یعنی وہ چونکہ ڈرتے ڈرتے اس گھر میں قدم رکھ رہی ہوتی ہے تو ہر چیز میں شوہر کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس معاملے میں اس سے کیا کہتا ہے اور اگر وہ اس کی حوصلہ افضائی کرے وہ اس کو انکریش کرے وہ اس کو آگے بڑھائے کیونکہ انسان کی گروت شادی کے بعد رک نہیں جانی چاہیے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں پڑھائی لکھائی ہوگی ڈگری لے لی اب شادی ہوگی بس بات ختم ہم سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ اللہ نے عورت کو بھی ایک دماغ دیا ہے عورت کو بھی اقل دی ہے سمجھ دی ہے اور بعض وقت تو عورتوں کے اندر بہت زیانت ہوتی ہے بہت سے سکلز ہوتی ہیں بہت کچھ وہ کر سکتی ہیں لیکن شوہروں کی طرف سے ان کو حوصلہ افضائی نہیں ملتی ان کو ساتھ نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کی ساری صلاحیت ہماری جاتی ہے تو ایسی صورت میں اقل مند شوہر وہی ہوتے ہیں جو بیوی کی ان نیٹس کو سمجھتے ہیں اور وہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں اس کے کاموں میں دلچسپی لیں اگر وہ کچھ بنانا جانتی ہے چاہے کھانا بنانا ہو یا گھر کی ڈیکوریشن ہو یا اور اگر اس کے پاس کسکل ہے پڑھانا جانتی ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ انجینئر ہے یہ جو بھی اس نے کچھ پڑھ رکھا ہے اور اس میں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کچھ کام کرنا چاہتی ہے تو ماں باپ کے گھر میں تو پیرٹس حوصلہ عوضائی کرتے ہیں انکریجمنٹ دیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہے تو شادی کے بعد اس کے ہزمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو انکریج کرے اور اس کو آگے بڑھائے کیونکہ اگر وہ اس کے پیچھے ہزمنٹ کی سپورٹ ہوگی تو وہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ بہت بڑے بڑے کام کر سکے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو نان نفقہ فراہم کرے اور اسے اپنے والدین کا محتاج نہ بنائے بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ مالدار ہوتے ہیں اور وہ بیٹی کو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں تو شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جب بھی کوئی بڑا خرچہ ہوگا جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ماں باپ دے دیں گے یا ماں باپ ہی کو دینا چاہیے ایک تو ہمارے معاشر میں جو جہیز کی لانت ہے کہ ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت کی چیز سوئی سے لے کے گاڑی تک وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئے اور بعض کیسز میں اگر وہ نہیں لاتی تو اس کو گھر کی چیزیں تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مجھے کوئی بچی بتا رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے والدین نے کافی سامان دیا لیکن سامان پیک تھا ایسے ہوتا نا کہ وہ سب کچھ بند ہوتا ہے اب آپ آئے ہیں سسرال میں تو اب پہلے ہی دن تو سارا کچھ کھول کے نہیں بیٹھ جاتے آجتا آجتا چیزیں نکل دیں تو کہتے ہیں کہ جو تکیہ انہوں نے میرے لیے رکھا ہوا تھا وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا تو میں نے دوسرا تکیہ لیا تو انہوں نے اٹھا کے اس کو علماری بنک دیا کہ تم اپنا تکیہ نکالو یعنی آپ خود سوچیں کیا یہ انسانیت ہے کیا یہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے یہ سرسر جہالت ہے یعنی انسانوں سے زیادہ چیزوں کی محبت اور انسانوں کی ضروریات کو پیچھے پہنگ دینا اور پھر برطن استعمال لکھ کرنے دینا جو میکے سے لائی ہو وہ کرو اور اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو یہ کہنا تم کونسا میکے سے لائی ہو ہر وقت اس چیز کے تانے دینا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی طور طریقہ نہیں ہے یہ ہم ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے ہیں اور وہاں کا جو کلچر تھا وہ سرائت کر کے ہمارے اندر آ گیا اور یہ چیزیں ہمارے واشرے میں بھی عام ہو گئیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا چاہیے بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے اس کو توفے تحائف دینے چاہیے محبت کا کھلا اظہار کرنا چاہیے دل لگی اور دل جوئیس کی بات کرنی چاہیے اور غلطیاں ہو جائیں مثلا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے یا کھانا کسی وجہ سے تھنڈا رہ گیا ہے یا تھوڑا کچھا رہ گیا ہے ایسی چیزوں کو تحمل اور برداشت کے ساتھ گزار لیں یعنی درگزر سے کام لیں کیونکہ انسان انسان ہے نا انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور عام طرح پر بچیاں ماں باپ کی گھر میں تو پڑھی رہی ہوتی ہیں یا کوئی جاپ کر رہی ہوتی ہیں اور گھرداری ان کو اتنی نہیں آتی جب تک کہ ان کے سر پر پڑھتی نہیں اور پھر جب پڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ یہ سب چیزیں سیکھتی بھی چلی جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ میرا شوہر کے ان باتوں پر خوش ہوتا ہے اور کے ان باتوں پر ناراض ہوتا ہے کیا چیز اس کو غصہ دلاتی ہے اور اگر وہ غصے میں آ گیا ہے تو بیوی کو اس سے غصہ نہیں کر دو لوگ بیق وقت غصہ نہ کریں یہ تو وہ نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے کبھی بیوی کو آئے گا کبھی شوہر کو آئے گا لیکن اگر ایک کو آیا ہے تو دوسرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو دوسرے کا بھی تھنڈا ہوئے وہ اس پر پانی ڈالنے والی کرے نہ کہ آگ بڑھکانے والی کرے اور پھر یہ ہے کہ اگر غصہ آ بھی گیا ہے اور ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو اس ناراضگی کے حالت میں سونا نہیں چاہیے یعنی رات کو سونے سے پہلے اپنے امور اور بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کر لینی چاہیے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے اس دشمنی میں پھر میاں کے دل میں بیوی کے خلاف اور بیوی کے دل میں میاں کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا چلا جاتا ہے اور جب وہ بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر تعلقات میں مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ شوہر کہاں جانے کو پسند کرتا ہے اور کہاں جانے کو پسند نہیں کرتا اور اس کی آدات میں کیا کہہ چیز شامل ہے مثلاً بعض حضرات کو بلکل یہ پسند نہیں ہوتا کہ گھر گندہ ہو یا چیزیں بکھری ہوئی ہو یا گھر میں صفائی نہ ہو تو ایسی صورت میں پڑکی توجہ کے دوسرے گھر سے آتی ہے اور کیجل زندگی بسر کر کے آتی ہے لیکن اگر وہ دیکھ لے کہ ہزبن جوہاں وہ صفائی پسند ہے تو وہ اپنی عادت کو بدل لے کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ آدتیں ہزبن کو بدلنی ہوں گی اور کچھ آدتیں جو ہیں وہ بیوی کو بدلنی ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں میں نہ آئے بعض وقت خاندان کے اندر ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں بہت مس انفرمیشن عام کرتے ہیں یعنی کہ ایسی چیزیں عام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تعلقات جو ہیں وہ بہت بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں مثلاً اگر بہن بھائی کی نہیں بنتی تو نند اپنی بھابی کو میاں کے خلاف کچھ باتیں سنا رہی ہے شادی سے پہلے یہ ایسے کرتا تھا یعنی اس کی پاس ہسٹری کے بارے میں ایسی باتیں بتانا جس سے بیوی جو ہے وہ شوہر سے متنفر ہو جائے ایک بہت بڑا جرم ہے جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی عام کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے ہر روز شیطان کا تخت لگتا ہے اور پانی پہ لگتا ہے اور وہاں سے وہ فوجه روانہ کرتا ہے اپنی انسانوں کو بگاڑنے کے لیے خراب کرنے کے لیے اور جب وہ واپس لوٹتا ہے اپنی ریپورٹ لے کر اور آکے بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا کوئی کہتا ہے میں نے چوری ڈاکر ڈلوا دیا کوئی شیطان کچھ کام بتاتا ہے کوئی کچھ کام بتاتا ہے تو اتنے میں ایک شیطان آکے کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان جھگڑا کروا دیا تو وہ اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کے سر پر تاج بیناتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے ہی تو سب سے اچھا کام کیا لہٰذا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوانا یہ ایک شیطانی کام ہے اور اس میں بیوی کو شوہر کے خلاف باتیں نہیں سننی چاہیے اور سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور ان پر یقین نہیں کر لینا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے رشتداروں کو اپنا رشتدار سمجھنا چاہیے اب شادی سے پہلے تو صرف اپنے بہن بائی ہوتے ہیں شادی کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ شوہر کا دل جیتے ہیں تو شوہر کے والدین سے بھی محبت کا اظہار کریں شوہر کے بہن بائیوں سے بھی جوڑ کے رکھیں اور ان کے ہاں آتے جاتے رہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں اور پھر یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اور لوگوں سے زیادہ شوہر کو توجہ دیں یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بیٹھا ہے ہندان کے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں اب بیوی کبھی کسی کی تعریف کر رہی ہے کبھی کسی کی کبھی اپنے اببہ کی کبھی چچا کی کبھی کسی کی اور شوہر دیکھ رہا ہے کہ ایک دفعہ بھی اس نے شوہر کی تعریف نہیں کی تو وہ انکانشنسلی اس کو کمپیر کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کی سرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے کچھ نہیں سمجھتی اور جب ایک دفعہ میاں کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ میری بیوی مجھے کچھ نہیں سمجھتی تو پھر اس کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے بیوی کو سب سے زیادہ امپورٹنس اپنے ہی شوہر کو دینی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ جو اہم اہم باتیں ہیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ لکھ بھی لینی چاہیے یعنی اگر بیوی سمجھتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ شوہر کو کیا کہا چاہیے تو ضروری اور اہم باتیں جن کی وہ ہدایات دے ان کو نوٹ کر لیا جائے اسی طرح شوہر بھی گھر سے جاتے ہوئے بیوی نے اگر کچھ کام کرنے کو کہا ہے کسی کے پاس جانے کو کچھ خرید کے لانے کو تو وہ بھی نوٹ کر لیں مجھے اپنے والد کی بات اتنی اچھی لگتی تھی حالانکہ وہ کافی ایجڈ ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود بقائدہ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے والدہ جہاں بھی ہوتی چاہے وہ کچن میں ہوتی چاہے وہ کپڑے دھو رہی ہوتی یا کچھ بھی گھر کا کام کر رہی ہوتی وہ ان کے پاس جا کے کڑے ہوتے اور بقائدہ پوچھتے کہ آج کیا پکے گا آج آپ کو کیا ضرورت ہے آج گھر میں کیا چاہیے اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا تھا اور ہم سمجھتے ہیں سارے باپ ایسے ہی ہوتے کہ وہ جہ گھر والوں کی ایسی ضروریات پوری کرتے اور وہ بقائدہ چھوٹی سی نوٹ بک ہوتی تھی اس میں لکھ کے لے جاتے تھے اور جب وہ اپنے کام سے شام کو فارغ ہوتے تھے وہ بقائدہ چیزیں خریدتے اور خود اٹھا کے لاتے تھے یعنی کچھ چیزیں تو نوکروں کے ہاتھ بجباہ دیتے لیکن کچھ چیزیں وہ خود خرید کے گھر لاتے تھے اور اس سے ہمارے گھر میں کبھی یعنی میں نے ویسے بھی اپنے والدین کے دروں جھگڑا تو دیکھا ہی نہیں کبھی کہ کبھی تو تکار ہو یا کوئی ایک دوسری کے ساتھ انچی آواز میں بولے ہو یا کوئی نرازگی کا اظہار کیا ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان سمجھ لے کہ جھگڑے شروع کہاں سے باتے ہیں تو ان کے حال ڈھوڑ لے اگر ایک دفعہ بیوی کو پتا چل جائے کہ شوہر کس بات پر غصہ کرتا ہے تو نیکس ٹائم اس چیز کو آوائیڈ کرے وہ کرنے ہی نہ دے اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں یا اس کے کپڑے ہیں یا اس کے جوتے ہیں یا اس کی نوٹ بکس ہیں یا کمپیوٹر ہے یا باقی چیزیں ہیں ان کو باقی لوگوں کو نہ چھیڑ چھار کرنے دے بعض وقت بچے گھر میں آ جاتے ہیں وہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں نند کے بچے آگئے کمرے میں گز گئے چیزیں خراب کر دیتے ہیں اب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کے لئے تحفظ کون فرام کرے گا اس کے مال اسباب کے لئے قرآن مجید میں آتا ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْقَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ نیک عورتیں صالح ہوتی ہیں غیر ہے وہ کرے گا لیکن اگر شوہر نہیں تو بی بی کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور پھر یہ کہ بی بی کو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جو کام وہ کرے وہ مشورے سے کرے یعنی خود سے مرڈیسین لے کہ خود ہی کچھ مثلا گھر کے اندر کوئی چینجز کرنی ہے کوئی گھر کے اندر کام کروانا ہے پلمبر کو بلانا ہے یا کسی اور مرد کو بلانا ہے تو پہلے شوہر کو بتائیں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے اس کو بلوا کے کام کروانا جائے کیونکہ اگر بغیر اجازت عورت یہ کام کرتی تو بعض وقت کچھ مرد اس بات کو برداشت نہیں کرتے غیرت کا جاتے ہیں کہ ان کے بغیر موجودگی میں گھر میں کوئی مرد آیا ہی کیوں ہے چاہے وہ کام سے ہی کیوں نہ آیا ہو سب نہیں ایسے ہوتے لیکن کچھ جو ہیں وہ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر پر کوئی کاروبار کی پریشانی ہے یا جاب کی پریشانی ہے تو اس میں اس کو تسلی دینی چاہیے اور پورا تعاون ظاہر کرنا چاہیے نہ کہ مزید مطالبے کر کے اور پریشانی کھڑی کر دے انسان پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ہر چھوٹی بڑی بات میں جو غم ہے دکھ ہے پریشانی ہے تکلیف ہے وہ ہر وقت شوہر کے آگے ہائے ہائے نہ کرے کیونکہ دوسرا شمس بیزار ہو جاتا ہے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے شوہر کی طرح سے محبت ملی ہے اب اپنے اگلے پچھلے سارے دکھ شوہر کو سنانے بڑھ جاتی ہیں یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے اس سے دوسرے کے اندر ایک تکاوٹ اور بیزاری اور ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی محبت کے رشتے کے آگے بہت زیادہ اپنی پریشانیاں نہیں ظاہر کرنی چاہیے کیونکہ پریشانیوں کا اظہار اللہ ہی کے سامنے ہونا چاہیے اپنے دل کا غم فقط اللہ کے سامنے رکھیں اور باقی سب کے ساتھ اچھا نیک سلوک کریں اور اگر اللہ تعالیٰ کی کہیں نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہ کریں تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ مثالی زندگی گزرے گی اور اللہ سبحانو تعالیٰ بہت سی خوشحالی اور خوشگواری زندگی میں عطا کرے گا اور ایک اور چیز یہ بھی بڑی اہم ہے زندگیوں کو آسان کریں یعنی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں عربوں کے ہاں ایک کال ہے کہ آلہ زرخ کبھی پورا پورا حساب نہیں کرتے یعنی کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اصل میں یہ قاعدہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرض عمل سے محفوظ ہے جو قرآن نے بیان کیا اور وہ کیا کہ جب آپ نے ایک راز کی بات اپنی کسی اہلیہ کو بتائی تو انہوں نے وہ آگے بتا دی حالانکہ بتانا نہیں چاہیے تھا لیکن خواتین کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کی باتیں اپنی دوستوں کو یا اور لوگوں کو بتا دیتی اللہ سبحانو تعالیٰ نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ بات آگے نکل چکی ہے تو آپ نے پھر اپنی اہلیہ کو بلا کے پوچھا اور اس وقت بعض حصہ آپ نے جتلایا اور بعض اگنور کر دیا سارا حساب نہیں لیا سفیان ابن اویانہ کے بارے میں آتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے من نوکشل حساب الزبا یعنی جس کا حساب میں سوال جواب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا نقش کا معنی ایک ایک چیز کی پوچھتا اچھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب ہے پھر فرمایا خوش ہو جاؤ آلہ ظرف کبھی ایک ایک چیز کا حساب نہیں کرتا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی بی بی کو کچھ بات تو ظاہر کر دی اور کچھ کو جانے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم والاکرمین ہے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا سخت ہوگا ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اب دیکھیں کہ کسی سے پورا پورا حساب کرنا ایک ایک پائی کا حساب اور باریکی سے حساب یہ دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے مثلا آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیسے دیئے یا شوہر نے بی بی کو پیسے دیئے اور اسے کہا تم خرچ کرو جب وہ خرچ کر بیٹھی تو پھر اس سیولیسٹیں مگوائیں کہ یہ کتنے کا لیا یہ کتنے کا لیا اور یہ پیسہ کہاں گیا یہ کس کو دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیز انسان کو یاد ہوتی کچھ یاد بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز انسان لکھ بھی نہیں سکتا ہر عورت نہیں لکھ سکتی اب جس گھر میں یہ حساب کتاب شروع ہو جائے بی بی کے درمیان تو آپ سوچیں کہ پھر کیا بنیں گے اسی طرح شوہر بعض وقت خاموشی سے اپنی والدہ کو کچھ دے دیتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیتا ہے تو پھر وہاں پر کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بی بی کو شوہر سے حساب لینا شروع کر دے اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنی تو آپ کے پاس ہے باقی کا تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیں کیونکہ اس سے آپس میں نفرت اور چپکرش پیدا ہو جاتی ہے سعید بن احمد عطجی بھی کہتے ہیں ان کی شیر ہیں معاملات میں نقصان گوارہ کر لو اور زیادہ بال کی کھال نہ اتارہ کرو یہ طرز عمل جدائی کا باعث ہے یعنی اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور آخر کار سپریشن ہو جائے گی اور اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ جانے دیا کرو کہ آلہ ظرف کبھی اپنا حق پورا پورا وصول نہیں کرتا اور یہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں کہ جس میں والدین اور اولاد نیاں بی بی افسر اور ماتہت ہر تعلق کے اندر کچھ نہ کچھ سرفے نظر کرنا چاہیے تغافل برتنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے اس سے انسان کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں لیکن اگر انسان بہت زیادہ سٹریٹ فارورڈ ہو اور ہر بات کا پورا پورا جواب اور حساب چاہیے تو پھر اس سے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھائے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ امدہ سلوک کرنا